لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ والذین ایجتنیبون قبائر الاثم کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں یہ مضمون کل بھی آیا تھا کہ اللہ نے فرمایا اگر کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دوں کبیرہ گناہ کیا ہے یتیم کی وراست کھانا داڑی کٹنا عورت کا بے پردبہ بے پردہ ہو کے گھومنے کی عادت کبھی اگر بے پردہ ہو گئی تو وہ صغیرہ میں آتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوتا جو پردے والی ہیں وہ مستقل پردہ کرتی ہیں جو بے پردہ گھومتی ہیں مستقل بے پردہ ہی رہتی ہیں مستقل بے پردہ رہنے والی خواتین یہ کبیرہ میں آئے گا زنا کرنا اسی طرح بدنظری کبھی کبار ہو جائے تو صغیرہ ہے مستقل عادت پڑ گئی ہے بدنظری کی تو یہ کیا کس میں چلا جائے گا یہ بھی کبیرہ میں چلا جائے گا صغیرہ گناہ جب بار بار ہوں اسرار ہو تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے کبھی کبار چھوٹا موٹا جھوٹ بول دیا کسی کو چھوٹی موٹی ٹوپی کرا دی چھوٹا موٹا جس سے کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہوا اس کو تو چھوٹا موٹا جھوٹ کبھی کبار یہ صغیرہ میں آئے گا اور یہی عادت پڑ گئی ہے ہر وقت ٹوپیاں ہی کراتا رہتا ہے لوگوں کو زبان پر اعتمادی ختم ہو گیا تو یہ کس میں آئے گا یہ کبیرہ میں آئے گا غیبت ہے چھوٹی موٹی کسی کے ایسی غیبت جس سے اس کی عزت کا زیادہ نقصان نہیں ہوا موٹا کہہ دیا ہے ٹھک نہ کہہ دیا یہ بھی غیبت میں آتا ہے نا تو تھوڑی سی بیزت ہی ہو مگر کوئی زیادہ اس کا نقصان نہیں ہو اور کبھی کبار ہے تو یہ صغیرہ میں آئے گا لیکن اگر کسی کے گناہ کو کو اللہ نے پردہ ڈالا ہوا تھا اس کے راز کو آپ نے کیا کر دیا فاش کر دیا تو یہ کس میں آئے گا کبیرہ میں آئے گا عزت کا جنازہ نکال دیا یا بار بار ہی کسی کے عیب نکالتا رہتا ہے موٹو چھوٹو اس طرح لوگ کہتے ہیں نا یا بھئے اس کو دیکھ کتنا موٹا ہے یہ بھی غیبت میں آتا ہے نا ذکرو کا آخا کا بھی ماں یکرا کسی کے غیر موجودگی میں ایسا اس کا تذکرہ کرنا کہ اگر وہ ہوتا تو اس کو ناپسند کرتا تو اگر یہ اس طرح سے تسلسل کے ساتھ ہو تو یہ کس میں آ جائے گا کبیرہ میں سود کھانا ہے والدین کا دل دکھانا کبھی اونچ نہیں چھو گئی والدین کے ساتھ یہ صغیرہ میں آئے گا مستقل والدین کا دل دکھاتا رہتا ہے ان سے بات ہی نہیں کرتا تمیز سے بار بار یہ عمل ہوتا ہے تو یہ کس میں آئے گا بولو بھائی کبیرہ میں آئے گا اسی طرح بہنوں کی وراثت نہیں دے رہا کھا کے بیٹھا ہوا ہے یہ کس میں آئے گا بولتے کیوں نہیں بھائی کبیرہ میں آئے گا بی بی کے ساتھ کبھی کبھار موچ نہیں چھو گئی جڑ دیا ہے یہ کہت غلط ہے نہیں جڑنا چاہیے صغیرہ میں آئے گا عادتی اخلاقی خراب ہو گئے ہیں جب بھی گھر میں آتا ہے ایسے لگتا ہے جیسے چنگیز خان آیا ہے کہیں سے اور جہاد کرنے آ رہا ہے یہ حلاقو خان کی اولاد ہے بعض لوگوں کے اخلاق ایسے ہوتے ہیں گھر میں آؤں تو سب کانپنے لگتے ہیں کہ یہ کیوں آگئے گھر میں نہ گھر سے باہر ہوتے تو یہ مسلسل جب ہوگا تو یہ بداخلاقی کس میں آ جائے گی کبھی کبھار ہوتی ہے تو سب انسان ہے صغیرہ بار بار ہو گئی تو کبیرہ عورت اپنے شوہر کی کبھی کبھار نافرمانی کر لیتی ہے چھوڑا بہت دل دکھا یہ سب جگہ ہوتا ہے انسان ہے بار بار اس کے دل دکھا رہی ہے ناشکری کر رہی ہے اس کے احسانات کا انکار کر رہی ہے تو یہ کس میں آئے گا کبیرہ میں تو علماء نے قائدہ بیان کیا جو احادیث سے ثابت ہے کہ ہر وہ جرم جس پر جہنم کی وعید ہو جہنم کی آگ کی وعید ہو وہ جرم کس میں آئے گا کبیرہ میں آئے گا تو ان سے بچنا چاہیے نماز چھوڑ دینا تو سب سے بڑا جرم ہے جان بوجھ کر نماز خضا کر دینا ایک دفعہ بھی خضا کرنا یہ اکبر القبائر میں ہے کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہوں میں سے بڑے گا